سورہ یعطین کہ اس آیتِ کریمہ کو بیان کرنے سے پہلے پچھلے دروس پر ایک نظر ڈالوں گا تاکہ یہ آیتِ کریمہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے اس لیے کہ اس آیتِ کریمہ پر پچھلی آیتوں کا مدار و مدار ہے اصل میں ہوا کیا کہ عبائی بن خلف اور اس کے ساتھ والی بن مغیرہ ابو چہل وغیرہ بارگاہی رسالت میں ایک ہڈی لے کر آ گیا اور ہڈی کو ایسے توڑتا اس کا چورہ ایسے مسلتا قرآنی حجبی تھی وہ سیدھا ہڈی ایسے چورہ مسل کر اڑھا رہا ہے رسول اللہ کے سامنے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ اسے زندہ کرے گا اللہ اسے زندہ کرے گا اور وہ ہڈی کی رات ہوا میں روڑے گی کہ اللہ اسے زندہ کرے گا اس ہڈی کو زندہ کرے گا اللہ تعالی نے اس کا جواب دیا اللہ تعالی نے فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةِ کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے پیدا کیا پانی کی بوند یعنی ماتہ منوی گیا جب اللہ رب العزت پانی کی بوند جس میں جان نہیں ہوتی انتہائی ذلیل حقیر اور قلیل ماتہ ہے اس سے بندہ پیدا کر سکتا ہے تو یہ ہڈی کو دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا اللہ تعالی نے یہ فرمایا اَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ نُطْفَةِ اور کیا آدمی نے نہ دیکھا کہ ہم نے اسے پانی کی بوند سے بنایا جب ہی وہ سری جھگڑا لوئے اللہ کے محبوب کے آگے جھگڑا کر رہا ہے کہ اللہ اسے زندہ کرے گا اسے زندہ کرے گا اسے زندہ کرے گا جو مثال دینا اس نے ہڈی کا چورا اڑا کے اللہ تعالی نے یہ بھی فرما دیا وَدْدَرَبَلَنَا مَثَلًا اور ہمارے لئے تحاوت کہتا ہے ہمارے لئے مثال دے رہا ہے ہڈی توڑ توڑ کے چورا اڑا رہا ہے مثال دے رہا ہے ہمارے لئے وَنَسِعَ خَلْقَ اور اپنی پیدائش بھول گیا کہہ رہا ہے کہ ہڈی کا چورا اڑا کے کہ اللہ اسے زندہ کرے گا اللہ اسے زندہ کرے گا تو کیا اپنی پیدائش کو بھول گیا یہ خود کیا تھا یہ کہاں تھا یہ کچھ بھی نہ تھا اس کا وجود تک نہ تھا جب اللہ اسے آدم سے وجود میں لایا اس کی مارک کے پیڑ میں پانی نے قرار پکڑا پھر وہ جمعہ خون بنا پھر وہ بوش کا لوٹڑا بنا پھر اس میں سے حجیاں پھوٹیں پھر وقف مقامرہ پر دنیا میں آیا اور مارک کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے نس نس میں وہ خون کی واضی میں اللہ رب العزت نے جود کی نہریں جاری کی جس کو پیا اور پھر طاقتور ہوا بڑھتا گیا بڑھتا گیا اللہ تعالی یہی فرما رہا ہے ونسیہ خلقہ اپنی پیدائی بھول گیا جب اللہ آدم سے وجود میں لاسکتا ہے تو وجود والی شہ کو مارکہ حشر میں بھی اٹھا سکتا ہے یہی بات ہو رہی ہے اللہ نے فرمایا وَدْدَرَبَلَنَا مَثَلًا ہمارے لئے کہاوت کہتا ہے وَنسیہ خلقہ اپنی پیدائی بھول گیا کیا کہا کافر نے مَنْ يُحِيِّ الْعِظَامَ مَحِيَّ رَمِينَ ایسا کون ہے کہ حجیوں کو زندہ کرے گا جب وہ بلکل گل گئیں حجی چونہ ورہا رہا ہے وہ ایسا کون ہے جو حجیوں کو زندہ کرے گا جبکہ یہ بلکل ہی گل گئیں اللہ نے فرمایا اے محبوب اس سے کہہ دو اے محبوب اس گستاق سے اس بے عدد سے کہہ دو يُحِيهَ الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّا کہ وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ زندہ کیا جب اللہ پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر قادر ہے تو پہلی مرتبہ زندہ کرنے پر قادر ہے تو مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی وہی قادر ہے یہی بات بتائے جا رہی ہے اللہ نے فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ اور اللہ اس سے ہر پیدائش کا علم ہے کون کہاں مرا کیسے مرا میں نے آپ کو مثال بھی دیتی کہ چار شیروں نے مل کے ایک آدمی وہ چیر پھار دیا چاروں نے مل کے شیروں نے نوچ نوچ کے کھا لیا چھوٹی چھوٹی مشلیوں نے اس کو نوچ کے کھا لیا بڑا سا مغرمت آیا حجی توڑ کے کھا گیا اسی طریقے سے ایک آدمی جل کے مرا کہ راہ ہو گئی اس کی لاش اور ہوا کا تیز دھوکہ آیا جو اڑا کر مغرب سے مشرق میں لے گئے مغرب سے مشرق میں اڑا کر لے گئے اس کی راہ تو یہ تمام چیزیں جب آپ ذہن میں لاتے ہیں یہ کافر کے ذہن میں یہی بات آئی کہ جو حجی کا چورا اڑا رہا تھا نا اب حجی کا چورا اڑ کے زمین میں مل رہا ہے حجی کا چورا اڑ کے آتے میں مل رہا ہے حجی کا چورا اڑ کے نجانے کہاں تھا مل رہا ہے نجانے کہاں سے کہاں جا رہا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک میں لہاوہ لے جا رہی تو وہ یہی کہہ رہا تھا کیا اللہ اسے زندہ کرے گا کیا اللہ اسے زندہ کرے گا تو اس کا جواب دیا اللہ نے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقِن عَلِيم اللہ ہر پیدائش پر قادر ہے اللہ ہر پیدائش پر علم رکھتا ہے جانتا ہے کہ وہ ذرہ کہاں اڑ کر گیا اللہ اس ذرہ کو جمع کرے اللہ اس ذرہ کو جمع کر کر آدمی کو حشر کی میدان دو سائے گا یہ بات آپ نے سمجھ لی اللہ نے اب ان قاتلوں کو سمجھانے کے لیے دنیا میں ایک مثال دی کہ تم کیوں نہیں سمجھ رہے کہ تمہیں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا لو ہم دنیا میں مثال دیتے ہیں کہ تم دنیا کی مثال سے سمجھ لو کہ جب اللہ یہ کر سکتا ہے تو اللہ وہ بھی کر سکتا ہے تو اللہ نے دنیا کی مثال دی اللہ نے فرمایا دنیا بھی مثال دے رہا ہے جس نے جس اللہ نے تمہارے لیے ہر پیڑ میں آب پیدا کی فَإِذَانْتُمْ مِنْهُ تُنْقِدُونَ جبھی تم اس سے سلگاتے ہو آگ لگاتے ہو اب دو درخ سے عرب میں پائے جاتے ہیں جنگلوں میں ایک کا نام ہے کوئی بتائے گا نہ تو بتا بتا کے تنگیہ ایک کا نام ہے مرخ ایک کا نام ہے عفار مرخ کی لکڑی نکلتی ہے اسے زندہ کہتے ہیں عفار کی لکڑی نکلتی ہے اسے زندہ کہتے ہیں اس کی اتنی بڑی لکڑی توڑ لی اب مرخ کی لکڑی توڑی عفار کی لکڑی توڑی اسے زندہ اور زندہ کہتے ہیں یہ نرب درخ سے یہ بادہ درخ سے اب ان ہری لکڑیوں کو جب آپس میں ایسے مارا جاتا تھا عرب میں مارتے تھے ایسے رگڑ دیتے تھے چکمہ لگاتے تھے تو اس میں سے ایک پانی چپکتا تھا رگڑ کی وجہ سے تو وہ پانی چپکتا آگ بن جاتا تھا اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ ہری لکڑی میں آگ موجود ہے ہری لکڑی میں پانی بھی موجود ہے آگ موجود ہے لیکن لکڑی کو نہیں جلا رہے پانی موجود ہے لیکن آگ کو نہیں بجھا رہا ہے تو جب اللہ اور پانی آگ کی ضد ہے پانی آگ کی ضد ہے جہاں پانی آگ پر پڑتا ہے آگ بجھا دیتا ہے اور جہاں آگ پانی کو جلا رہا شروع کرتی ہے گخارات بنا کر پانی کو اڑا دیتی ہے تو ایک دوسرے کی ضد ہے تو اللہ نے یہی فرمایا جب اللہ اس بات پر قادر ہے کہ دو تعداد چیزوں کو ایک دوسرے کی ضد ہے جو آگ اور پانی ان دونوں کو اپس میں چکرایا جاتا ہے تو جب پانی ٹپکتا ہے تو اس پانی کو آگ بنا دیتا ہے تو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ جلی سڑی حجیوں میں حیات ڈال کر تمہیں حشر میں اٹھا دیں تمہیں حشر کے میدان میں اٹھا دیں یہ قاتلوں کو مثال دیں اب اللہ رب العزت نے ایک اور مثال دیں چار مثالیں دیں چاروں دورہ تر آج قدر شروع کروں گا تاکہ آپ کو سمجھ میں آیا اللہ تعالیٰ کتنا والا قادر ہے کتنا طاقت والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے مثال دی اور کیا وہ جس نے آسمان اور زمین بنائے ان جیسے اور نہیں بنا سکتا اللہ نے آسمان اور زمین بنائے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بِعَادِ لِلْعَلَا ہِيَ خَلُقَ مِثْلَهُمْ کیا ان جیسے اور اس آسمان زمین لی بنا سکتا اللہ نے فرمایا بلا کیوں نہیں بنا سکتا ہے اللہ بنا سکتا ہے جب آسمان اور زمین پہلی مرتبہ بنا سکتا ہے تو ان جیسے اور بھی بنا سکتا ہے اللہ اس بات پر قادر ہے اللہ نے آسمان اور زمین کی مثال اس لیے دی کہ جب اللہ اتنا بڑا آسمان جو زمین سے اتنا اونچا اور آسمان کی نچوی تہ سے اوپری تہ تک فاصلہ پانچ سو سال کی مسافت اتنا موٹا اتنا موٹا آسمان اور بغیر پلر کے اتنا بڑا کہ اس آسمان کے اوپر یہ چاند جو دنیا سے بڑا ہے اتنا ساتھ ازراتا ہے تو جب اتنا بڑا آسمان اللہ ربکو العزت بنا سکتا ہے اور اتنا وساط والا نہ صرف ایک آسمان بلکہ سات آسمان بنا ہے سات زمینیں بنائیں جو اتنی طاقت والا ہے تو اے پانچ فٹ چھ فٹ کے انسان تجھے پیدا کرنا کونسا مشکل ہے یہ بات سمجھا جائے جب اللہ اتنا طاقت والا ہے کہ سات آسمان سات زمین بنا سکتا ہے آسمان کی وساطوں کو کوئی نہیں جانتا زمین کی گہرائیوں کو کوئی نہیں جانتا جب اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اتنا بڑا آسمان اور سات آسمان اتنی بڑی زمین سات زمینیں بنا سکتا ہے تو اے انسان تجھے پیدا جنہی کر سکتا کر سکتا ہے اب ایک بات اللہ رب العزت نے جو آج کا در سے وہ یہاں تھے میں نے آپ کو بتایا اس آیتِ قریمہ کو سمجھنے کیلئے ایک چھوڑی سی مثال سمجھیں بات چل رہی ابھی کافروں کو سمجھانے کی کہ جو دوبارہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے ہیں انہیں سمجھائی جا رہی ہے اگر ابو العزت انہیں سمجھا رہا ہے کہ اس بات پر قادر ہے جو تو وہ دوبارہ تمہیں ہشر میں اٹھائے گا ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ جب ایک بیلڈنگ بننے جاتی ہے جب ایک بیلڈنگ بننے جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے انجینئر بیٹھتے ہیں انجینئر بیٹھ کے پہلے اس کا نقشہ تیار کرتے ہیں بریش شیٹ کے اوپر یہی ہوتا ہے نا پہلے ایک نقشہ تیار ہوتا ہے اس کے بعد پہلے پھر ایک نمونہ تیار ہوا آپ دیکھتے ہیں یہ بیلڈروں کے پاس آفس میں رکھا رہتا ہے پوری بیلڈنگ چیشے کے اندر وہ نمونہ کہلاتا ہے موڈل کہلاتا ہے تو پہلے نقشہ کاغس کو بناتے ہیں جب اسے اوپکے کرتے ہیں تو پھر اس کا موڈل بناتے ہیں نمونہ بناتے ہیں اس نمونے کے مطابق پھر اصلی بیلڈنگ بناتے ہیں یہی ہوتا ہے نا اب جب اصلی بیلڈنگ بنانے پہ آتے ہیں تو پہلے تو انہوں نقشوں پہ غور و فکر کیا کہ بھائی یہ بیلڈنگ تیڑی نہ ہو جائے جارا خیال لگنا اس باتوں کا خیال لگتا پھر اس کا موڈل تیار ہوا اس میں بھی ہر چیز کا خیال لگتا غور و فکر کیا اور پھر جب اصلی بیلڈنگ کی طرف آئے ہزاروں مزدور کام کر رہے ہیں سیکڑوں انجینئر کام کر رہے ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انجینئر بھی بیٹھے ہوئے مزدور بھی بیٹھے ہوئے پوچھنے والے نے پوچھا بھائی کوں بیٹھے ہوئے ہو انجینئر تم چوں بیٹھے ہوئے کام کیوں نہیں کر رہے ہیں مزدور کیوں بیٹھے ہوئے تو بھائی پتا چلا پیچھے سے سریعہ ہی نہیں آیا پیچھے سے سمنٹی نہیں آیا بجری نہیں آئی تو کیا کرے پیچھے سے ٹائلس ہی نہیں آیا اب بائیس کی لینے ڈل نہیں ہے لائن نہیں ہے یہ بھی تار نہیں آئے تو لہٰذا کام ربا ہوا ہے بیٹھے میں جب وہ آ جائے گا تو کام شروع ہوگا یہ ہوتا ہے نا دنیا میں جب تم چیز بنانے جاتے ہیں اب ایک آپ کی خاتم بریانی بنانے گئی ہے تو بریانی کے لیے دال چاول گوش وغیرہ ایٹم جو سارا ہے تیماتر اور بریماتر وہ چاہیے نہیں جائیے وہ سارا کاٹ کے ڈالا جائے گا تو بریانی تیار ہوگی نا یہ قائدہ ہے دنیا میں بنانے کا جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکن اللہ رب العزت کے حوالے سے جب تاثر بچی اڑا رہا تھا نا حدی کی راک اڑا رہا تھا کہ اللہ اسے زندہ کرے گا اللہ اسے زندہ کرے گا تو حضور نے فرمایا نا ہاں اسے زندہ کرے گا اور تجھے بھی زندہ کرے گا اور تجھے جہنم میں داخل کرے گا عبی بن خلف کو تو پہلی خوش قبر سنا دی جہنمی اللہ نے اس بات پر دلیل دی جب وہ ہجی کا چورا اڑ کے چلا گیا کہاں سے کہاں مغرب پر مغرب میں گیا موچھ سے اڑا مغرب میں آیا وہ سمندر میں ڈوبنے والا آدمی جس کو سیکڑوں و užھلیوں نے کھا لیا اسے اللہ کیسے زندہ کرے گا وہ آدمی جو جل گیا اس کی رات اڑ گئی وہ آدمی جو ڈوب کے مارا مچھلیوں نے کھا لیا وہ آدمی اسے شیروں نے حملہ کیا بھر دس شیروں نے مل کے کھا لیا اسے کیسے زندہ کرے گا تو اب اللہ رب العزت اپنی قدرت دکھا رہا ہے اس آیتِ کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے ہوتے ہیں معاملات کہ تم پہلے نقشہ تیار کرتے ہو پہلے تم اس کا پھر موڈل تیار کرتے ہو پھر آتے ہو اصل کی طرف یہ مخلوق کے کارنامے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرتا ہے کیسے بناتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے پیدا کرنا اللہ کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے پیدا کرنا اَنْ يَقُولَ لَهُ تو اس سے کہتا ہے کُن ہو جا فَيَقُن تو فوراً ہو جاتی اس میں لئے ٹیم نہیں لگتا اللہ رب العزت کے لئے بنانا کسی جس کا ٹیم نہیں ہے کہ یہ آتمان کو بنانے میں ٹیم لگاؤ اللہ نے فرمایا کُن ہو جا اتنا بڑا آتمان بن لیا اتنا بڑا آتمان تیار ہو گیا اب جو ہے وہ کافروں کا رج جو ان کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ حجی اُڑ کے کہاں سے کہاں جا رہی ہے اس کی راک اس کو اللہ کیسے جمع کرے گا اب باستمج میں آگئے کہ اللہ رب العزت کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے ان کی راک کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ صرف یہ فرمایا کُن ہو جا ہر بندے کے جو راک بن کے مڑا جو گوشت کا تکڑا مشلیوں نے کھایا جو شیروں نے کھایا سب اپنی اپنی باڈی میں جمع ہو جا سب کے سب جمع ہو جائیں گے حشر کے مدان میں ہو جائیں مارے تکیر مارے رسالت اب جہاں جو اللہ رب العزت نے برمایا تو اس کا کام تو یہی ہے کہ جب کسی چیز کو چاہے سیدہ کرنا تو اس کے لئے کہے ہو جا کن کے معنی کہنا کہتا ہے تو فوراں ہو جا اب یہاں پر یہاں پر ایک بات ذہن میں آیا ایک اعتراض ذہن میں آیا ایک اعتراض ذہن میں آیا وہ اعتراض یہ ہے یہاں پر مفصلی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے ذہن میں یہ اعتراض آئے کہ اللہ رب العزت کہہ رہا ہے ہو جا اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کون ہو جا اب وہ چیز ادم میں ہے ابھی اس کا وجود نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کہے کس کو رائے کر ہو جا ابھی تو وہ چیز کا وجود ہی نہیں ہے آسمان ہو جا بن جا آسمان تو آسمان کا وجود تو ہے نہیں اللہ رب العزت اس کے وجود سے پہلے کہہ رہا ہے ہو جا تو پھر وہ ہو گیا تو جو پہلے اللہ نے کہا ہے کہا ہے یہ خطاب بالمعدون کہلاتا ہے ایسی چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہو جا جس کا وجود ہی نہیں ایسی چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہو جا جس کا وجود ہی نہیں تو یہ خطاب بالمعدوم کہلاتا ہے یہ باطل ہے اب اگر اللہ نے کہا چیز کے بننے کے بعد کہ آسمان بن گیا پھر کہا ہو جا تو یہ تحصیل حاصل ہے کہ جب آسمان بن چکا تو اب ہو جا کہنے کا کیا فائدہ ہے یہ نہیں باطل ہے تو اللہ رب العزت جو کن فرماتا ہے اس کا جواب کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے علمِ عزلی سے جانتا ہے اللہ تعالی علمِ عزلی سے جانتا ہے کہ آسمان کے لئے کیسا ڈیزائننگ ہونی چاہیے آسمان بنانا ہے تو اس کی ڈیزائننگ کیا ہوگی اس کے علمِ عزلی میں پہلے سے ہے اس نے آسمان کی آسمان کی بنانے کی طرف توجہ کی فرمایا کون ہو جا آسمان بن گیا اللہ رب العزت کو نقشہ بنانا اس کا موڈل تیار کرنا اسی کوئی ضربت نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا بَدِعُ السَّمَابَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُوا وَلَدُوا وَلَمْ تَقُلْ لَهُوا صَاحِبَا پاک ہے وہ ذات جس نے بغیر نمونے کے آسمان کو پیدا کیا وَلَمْ يَكُلْ لَهُوا وَلَدُوا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وَلَمْ تَقُلْ لَهُوا صَاحِبَا اور نہیں اس کی کوئی بیوی ہے صاحبہ بیوی کو کہتا ہے یہ عیسائیوں کا رضی ہے اللہ تعالیٰ تو وہاں پر اللہ تعالیٰ یہی فرمایا بَدِعُ السَّمَابَاتِ کے بغیر نمونے کے آسمانوں کو پیدا کیا سماواتِ والا اور زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے پیدا کیا تو یہاں پر یہی بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت جب پیدا کرنا چاہے گا تو فقط کہہ را کن ہو جا تو وہ چیز پوراً ہو جائے گی بلا تاخیر بلا تاخیر اور یہی اہلِ سنت کا عقیدہ ہے اب کوپڑی میں آئے یا نہ آئے سرِ تسلیم خم کرنے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قابل کل آخری آیتِ کریمہ ہے کل آخری آیتِ کریمہ ہے اور سورِ یاسم ختم ہو رہی ہے